جی ویول اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے آپ سارے خوشباش ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو میں آٹا گندری ہوں رات کے لیے اور روٹی بنانے کے لیے اور ابھی میں بناؤں گی مختلف ساگ آج میرے ہزبن کی فرمائش تھی کہ انہوں نے ساگ کھانا ہے تو مختلف ساگ ہو لائے ہیں کل تو وہ میں بناؤں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی پس میرا آٹا گندی ہے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں گندی ہے تو ٹھیک ہے جی تو یہ ہے میرے ساگ یہ ہے پالک پالک اور یہ کل لائے ہیں تو تھوڑی مر جا گئی ہے نا کل شام کل لائے تھے تو اور یہ سرسوں کا ساتھ اور یہ ایک نیا ساگ یہ ادھر ہوتا ہے ہماری سائیڈ پر ان دنوں نہیں ہے اس کو بولتے ہیں کلفا یہ یہ والا ساگ یہ تینوں میں مکس کروں گی ابھی میں ان کو کاٹ کیوں کاٹ کے پھر میں ان کو لاؤں گی تو ساپ کر کے پھر ان کو میں تھوڑا اُبال کے پھر ان کو میں ٹڑکا لگاؤں گی تماٹر تھوم وغیرہ پیاس سارا ڈال کے وہ میں آپ کو بتاؤں گی جی یہ میں نے ساگ پینچار تفض ہو رہا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے اس لیے تو صحیح طرح سے ساف ہو رہا ہے ایسے ابھی میں اس کو بلنے کے لیے ڈال ہوں گی جی ابھی ہم ڈالیں گے دیچ کے میں ابھی تو یہ زیادہ لگ رہا پر یہ جب اُبلے گا تو پھر یہ تھوڑا ہو جائے گا جی یہ میں نے ابھی ڈال دیا ہے اس کو بلنے کے لیے تب تک ہم اپنا تڑکا وغیرہ تیار کر لیں گے پیاش یا اس ٹھوم شون کر لیتے ہیں ٹوماٹر وغیرہ جی تو یہ میرا پیاز ہے یہ ایک بڑا پیاز میں نے لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے ابھی یہ آدھا کپ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ابھی اس کو ڈالیں گے جی تو یہ میرا ساگ ہے یہ بھی اُبل لیتا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نرم ہو کے ابھی اس کو میں ساتھ ساتھ نکال کے پوٹوں گی ابھی یہ گرم بھی ہے یہ اُبل گیا تھا پانی اس کے اندر سے نکال دوں گی ایسے دبا کے اس میں ساتھ میں اس کو پوٹ کے ایک جگہ پہ رکھ رہی ہیں جی تو بھی میرا تو مراد رکھ جو کوتا ہے اس کو بھی دائیں ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر یہ میرے ٹماٹر تین بڑے بڑے ٹماٹر ہیں بہت زیادہ اس کو براون نہیں کریں گے اس پر انچوں لیں گے ساتھ سٹھ چاہیں گے ٹماٹر ہمیں گے ٹماٹر ہمیں شایٹھ دو ہم اپنے ڈالیں ڈالیں ہیں نمک ہے گیا ہرچے ذائقہ اور یہ دڑا میرا تھوڑا سا گرم مسالہ یہ لال میرچ اور ہلدی یہ تقریباً ایک چمچ ہے چھوٹا اور یہ آدھا چمچ ہے ہلدی بھی آدھا چمچ ہے اور یہ جو گرم مسالہ ہے یہ بھی آدھا چمچ ہے چھوٹا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا جو مسالہ ہے پیار ہو گیا تو ابھی میں یہ جو ساک تھا سارا میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹا ہے اس کو ابھی ہم ڈالیں گے اس کو ہم تھوڑا بھونیں گے تاکہ اوئل یہ چھوڑ دے وہ پھر یہ بن جائے گا جب تک ہمارا یہ ساگ بن رہا ہے ابھی میں چار ایک میری مرچیں یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ چٹ پٹا سا بنیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ نے اوئل چھوڑ دیا ہے تو یہ ابھی ریڈی ہو گیا جی تو یہ اپنا ہم ساگ ڈالتے ہیں پلیٹ میں ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ پیٹو آری محمدی صاحبی جو آپ نے کھایا نہیں ہے پیٹا آپ کا کیسے آر گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیس پیسٹ کرتے ہیں بڑے مزے کر بڑے بڑے مزے کر آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا یہ تین ساگ مل کے بنے ہیں ساگوں کا بادشاہ بنے ہیں بہت مزے کر ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کامیٹس میں ضرور بتانے کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی ہے چکی احبا ہے احبا ہے